مزائل کا پہلا ایسا مزائل ہے جس میں ایم آئی آر وی یعنی کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ رینٹری ویکل ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور ابابیل نامی اس مزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مزائل پانچ ایٹم بم اکٹھے لے جا سکتا ہے اس حیران کن مزائل کی ریو Hey guys, welcome back to our channel تو ہم آگے ہیں بلکل نئی ایک ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم جس ویڈیو پر ایکٹیف کرنے جا رہے ہوئے 6 most dangerous missiles of Pakistan ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے پاس نیوکلئر بہت سار ہے اور اس میں نیوکلئر بوم بہت سار ہے اور اس میں بڑا ہے ہم لوگ نے ساتھی دیکھی جو ویڈیو ہے آج ہم دیکھنے والے ہیں ان کے پاس کونسی چھے تکڑی سب سے dangerous missiles ہے تو اس سے ہم لوگوں کو پتا لگے گا تو اسے زلدی سے اس کو سراد کرتے دوستو پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ سے ہی مشکلات کا سامنا رہا ہے کیونکہ ایک طرف سے اسے انڈیا جیسی ایٹمی طاقت سے ہمیشہ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے تو دوسری طرف افغانستان سے تالیبان کی دہشتگردی کا خوف منڈلاتا رہتا ہے وہیں ایران کی طرف سے بھی ملک دشمن اناثر پاکستان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ملک پاکستان کو پھر اپنا دفاع مضبوط سے مضبوط ترین کرنا پڑتا ہے تو دوستو آج آپ کو پاکستان کے پاس موجود ایسے خطرناک اور جدید مزائلز کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے انڈیا جیسا خطرناک دشمن اور امریکہ جیسی سوپر پاور بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتی مگر ان پاکستانی مزائلز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سکس نصر دوستو پاکستان کے زیادہ تر مزائلز میں لیکوڈ فیول استعمال کیا رہتا ہے اور اس لیکوڈ فیول کی وجہ سے ان مزائلز کو چلانے کے لیے لگ بگ پانچ سے چھ گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے مگر نصر نامی اس مزائل میں سالڈ فیول کا استعمال کیا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس مزائل کو چلانے کے لیے آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اس مزائل کی رینج ساٹھ کلومیٹر تک ہے اور یہ مزائل ایک نیوکلئر مزائل ہے دوستو یہ مزائل اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر انڈیا ایسا قریبی ملک پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور انڈیا کی فوج پاکستان میں داخل ہوتی ہے تو پاکستان انڈیا کی فوج پر نصر پہلا ہے نصر تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والا یہ جوہری مزائل انڈیا کی فوج کو بارڈر پر ہی نیستو نبوت کر دے گا اسی وجہ سے انڈیا اس مزائل سے بہت خوف زدہ ہوتا ہے اور پاکستان پر چڑھائی کرنے کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھتا اس کے علاوہ یہ مزائل موبائل لانچ پیٹ سے چلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ملک کے کسی بھی کونے سے چلایا جا سکتا ہے نمبر فائیو ابابیل دوستو نصر کے بعد ابابیل مزائل پاکستان کے دفاع کو اور مضبوط بنا دیتا ہے اور یہ پاکستان کا پہلا ایسا مزائل ہے جس میں ایم آئی آر وی اور ابابیل نامی اس مزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مزائل پانچ ایٹم بمب اکٹھے لے جا سکتا ہے اس حیران کن مزائل کی ریج بائیس سو کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ کو پرفیکٹلی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس کے علاوہ ابابیل مزائل انڈیا کا پچانوے فیصد حصہ کور کرتا ہے یعنی کہ آلموسٹ پورے انڈیا کے کسی بھی علاقے پہ یہ مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت کا انٹی مزائل سسٹم بھی اس کو نہیں روک سکتا کیونکہ جیسے ہی انٹی مزائل سسٹم اس مزائل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مزائل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھر مزائلز بن جاتے ہیں اور پھر اتنے سارے چھوٹے چھوٹے مزائلز کو روکنا انٹی مزائل سسٹم کے بس کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ اب ابیل مزائل بھی پاکستان کے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے نمبر فور گوری دوستو پاکستان میں مزائل بنانے کے اس وقت دو پروگرام چل رہے ہیں جن میں سے ایک مزائل ڈاکٹر عبدالقدیر کی ٹیم کے متحد بنایا جا رہا ہے اور اس ٹیم میں ماہر ترین انجینئرز اور سائنس دانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس مزائل کا نام گوری ہے جس میں لیکویڈ فیول پر چلنے والی موٹرز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس مزائل میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجی جدید ترین ٹکنالوجی ہے اس مزائل کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پاکستان کے پاس بھی ایسا مزائل آ جائے گا جو کہ آئی سی بی ایم یعنی کہ انٹر کانٹینینٹل بریسٹک مزائل کا حامل ہوگا یعنی کہ اس مزائل کی اتنی رینج ہوگی کہ اسے ایک برے آزم سے دوسرے برے آزم تک مار کیا جا سکے گا اس مزائل کے بننے کے بعد پاکستان، آسٹریلیا، برطانیہ حتیٰ کہ امریکہ تک بھی حملہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو جائے گا دوستہ اس سے پہلے لکٹر اکیر نے گوری ون مزائل کیا تھا اور اس مزائل کو 6 اپریل 1998 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اور گوری ون مزائل کو موبائل لینچر کی مدد سے کہیں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے گوری ون مزائل 1000 کلو گرامز کے وار ہیڈ کے ساتھ 1500 کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے اس کے بعد اپریل 1999 میں گوری ٹو مزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور اسے بھی موبائل لینچر کی مدد سے ملک کے کسی بھی کونے سے فائر کیا جا سکتا ہے گوری ٹو مزائل 1800 کلو گرام کے وار ہیڈ کے ساتھ 2000 کلو میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد گوری ٹری بننا شروع ہوا اور اس کا کامیاب ٹیسٹ 29 سپٹمبر 1999 میں کیا گیا مگر یہ ٹیسٹ صرف اس کے انجن کا ٹیسٹ تھا اور اس کی رینج کا ٹیسٹ جون 2004 میں کیا جانا تھا اور گوری ٹری نامی اس مزائل کو بھی موبائل لینچر سے فائر کیا رہا سکتا ہے اور یہ مزائل 200 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ 3000 سے 5000 کلو میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 1998 سے تیار کیا جانے والا یہ مزائل آج تک ٹیسٹ نہیں کیا رہا سکا اور اسی مزائل کی وجہ سے پاکستان کو ملٹی سٹیج ٹیکنالوجی پر عبور حاصل ہو چکا ہے نمبر تھری ٹیپو دوستو اب میں جس مزائل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس مزائل کی کسیلات کو سن کر پاکستان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی کانپ جاتا ہے ٹیپو مزائل کو بھی موبائل لانچر کی مدد سے پاکستان کے کسی بھی حصے سے فائر کیا رہا سکتا ہے اور اس مزائل میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ 4500 کلو گرام کا ایٹم بم اٹھا کر 7000 سے 8000 کلو میٹر تک آنے حدر کو نشانہ بنا سکتا ہے دوستو اگر اس مزائل پر وار ہیڈ کے وزن کو کم کر دیا جائے تو آپ کا یہ ٹیپو مزائل 10,000 کلو میٹر تک بھی اپنے نشانے کو مار کر سکتا ہے اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ 10,000 کلو میٹر کا مطلب ہے کہ اس دنیا پر موجود جتنا بھی خوشکی کا حصہ ہے ادھر کسی بھی جگہ پر مارک کی جا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیپو مزائل کی وجہ سے پاکستان نقابل یقین حد تک طاقتور ترین ملت بن چکا ہے جب ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہٹایا گیا تو ان کی جگہ پر ڈاکٹر سمر مبارک نے مزائل پروگرامز کو سنبھال لیا انھی پروگرامز میں سے ایک پروگرام شہین مزائل کا بھی تھا اور اس شہین مزائل پر کام جاری ہے جس میں سالڈ فیول کا استعمال کیا گیا ہے اور جن مزائلز میں سالڈ فیول والی موٹرز کا استعمال کیا رہتا ہے تو ان مزائلز کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے دوستو ڈاکٹر سمر مبارک شہین پروگرام کے تحت شہین ون مزائل تیار کر چکے ہیں اور یہ ایک شورٹ رین مزائل ہے اس کے بعد شہین ٹو بھی تیار کیا گیا جس کی رینج بائیس سو کلو میٹر سے لے کر چوبیس سو کلو میٹر تک مار کرنے کی ہے اس کے بعد دو ہزار دو میں شہین تھری بھی تیار کر لیا گیا جس میں ملٹی سٹیج سولیڈ فیول موٹر کا استعمال کیا گیا اور شہین تھری میزائل بائیس سو کلو گرام وار ہیڈز کے ساتھ چار ہزار کلو میٹر سے لے کر پینٹالیس سو کلو میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوستو ادھر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں چیکسر میڈیا پر لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہین تھری کی رینج ستائیس سو کلو میٹر تک ہے لیکن پاکستان کے ایک لیفٹینل کنر عبدالزاق بھٹی کا کہنا ہے کہ شہین تھری کی رینج پینٹالیس سو کلو میٹر تک ہے اور یہ میزائل ایسا ہے کہ اس میں ملٹی سٹیج ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسے آئی سی بی ایم یعنی کہ انٹر کونٹیننٹل بیلسٹک میزائل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شہین میزائل بھی گوری میزائل کی طرح ایٹمی وار ہیڈز ہوتے ہیں اور انہیں بھی موبائل لانچرز کے ذریعے کہیں سے بھی فائر کیا رہا سکتا ہے کچھ ماہرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ شہین تھری انڈیا کے اگنی فائیو میزائل کا جواب ہے نمبر ون ٹیمور دوستو پاکستان اب ایک لیفٹین پر کام کر رہا ہے جس کی تکمیل کے بعد امریکہ جیسی سوپر پاور بھی اپنی گلدی نظر پاکستان پر سے ہمیشہ کے لیے ہٹا لے گا دوستو آئی سی بی ایم ٹکنالوجی کا حامل یہ میزائل دوہزار سترہ میں بنانا شروع کر دیا گیا تھا اور اس میزائل کا نام تاریخی اسلامی فاتح امیر تیمور کے نام پر رکھا گیا اور دوہزار اٹھارہ میں تیمور میزائل پر کام تیز کر دیا گیا اور اس میزائل کو دوہزار ستائیس تک ٹیسٹ کر لیا جائے گا اور دوہزار اٹھائیس تک اسے بقاعدہ سرویس میں شامل بھی کر لیا جائے گا یہ میزائل بھی پاکستان کے ابابیل میزائل جیسی خصوصیات رکھتا ہوگا اور اس میزائل میں بھی ایم ای آر وی ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ میزائل بھی انڈیا کے انٹی بلسٹک میزائل سسٹم کو دوخہ دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور تیمور میزائل میں یہ صلاحیت مجود ہے کہ یہ نیوکلئر اور نون نیوکلئر وار ہیڈز لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ تیمور میزائل میں جدید الیکٹرونک سسٹم اور آرٹی فیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے جن کی مدد سے اس میزائل کو جو بھی ٹارگٹ دیا جائے گا یہ اس کو ہر حال میں ہٹ کر کے ہی رہے گا اس میزائل کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اسے زمین کے اندر سے لانچ کیا جائے گا جسے سیلوز بھی کہا جاتا ہے اور اس میزائل کی آپریشنل رینج دس ہزار کلو میٹر تک بتائی جارہی ہے اس کے علاوہ یہ پانچ سو سے لے کر آٹھ سو ٹن تک وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا اس کے علاوہ یہ میزائل مارک ٹونٹی کی رفتار سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھے گا اس میزائل کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد پاکستان نقابل تسخیر حد تک طاقتور ترین ملک ہو جائے گا جانے کے ساتھ 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 ساہب یہ بولنا پڑے گا کہ یہ 파کستان کے بعد بہت ہمارے پاکستان کے بعد بہت پاورفل مسائل ہے ہاں 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 آج کے تیم بہت زیادہ ہوں جایے یہ بولنا غلط ہے کہ وہ امریکہ کو چھکے چھوڑا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھائے کہ امریکہ کے پاس اور انڈیا کی پاس کتنی زیادہ وہ ہے لیکن یہ بول سکتے کہ اس کے لئے گا کہ پاورفل ہے کہ ان کے پاس بھی مسائل ہے مطلب یہ اتنا پیچھے نہیں ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ تکڑ لے سکتے ہیں آپس میں اتنا ہی ہو گئی ہے مطلب یہ ہے کہ آرمی کے اقارڈنگ تو دیکھا جائے کہ پاکستان کافی زادہ آگیا ہم لوگوں نے وہ بوم دیکھے تھے وہ تو پاکستان کے پانچوی کنٹری بننے والا ہے پاکستان دیکھا جائے اپنے آرمی مسائل و ویپنز پر بہت خام کر رہا ہے باکی اس کی جو ٹیپو ہم لوگوں نے دیکھا ٹیپو، ٹیمور اور تمہارا گوری ہو گیا یہ کچھ ایسی مسائل جو بہت زیادہ اور مطلب کتنا تک بولا گیا ٹیپو کے لئے ٹیپو مطلب یہ پانچ پانچ اٹم بوم ساتھ میں کیلئے کر کے پاکستان کے کسی بھی کونے سے مبائل سے آپ لوگ کئی سے بھی آپ لوگ کئی سے بھی آپ لوگ کئی سے بھی تو بول تو سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس مسائل تو بہت زیادہ سچ میں گر گین جو چھے مسائل تو گائز یہ ہی کیا اپنے اس کے محاں گرز لوگ کو میٹھے پیس کیا کہ مقین پر ہی پیس پیدے رکھیں جو ٹیپو کیا ٹھیکسی بھیکسی شخص ٹھیکسی بھیکن مطلب سوگے ٹھیکسی بھیکس ہی ٹھیکسی بھی ٹھیکسیو ٹھیکسی پیسی بھی